دوستو کہا جاتا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے ہر کوئی آزاد رہنا چاہتا ہے یہ بات صرف انسانوں پر یہ پلائی نہیں ہوتی بلکہ جانور بھی اس جذبے سے سرشار ہیں یہ بھی آزادی چاہتے ہیں مگر انسان اسے پکڑ کر چڑی گھر کی زینت بناتے ہیں باوجود اس کے کچھ جانور اس انسانی قید سے بھاگنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے اور دکھانے والے ہیں چاند ایسے ہی جانوروں کے متعلق جنہوں نے کسی نہ کسی طرح چڑی گھر سے راہے فرار حاصل کی مگر اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے اس بے روایت گزارش ہے کہ چینل کو سپرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بڈن کو دبائیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں سال دوزار سات میں امریکن ریاست سان فانسسکو کے ایک مقامی چڑی گھر سے ایک خطناک ٹائگر کسی نہ کسی طرح بھاگنے میں کامشاب ہو گیا اس خطناک درندے نے باہر نکل دیئی ایک نہیں بلکہ تین تین لوگوں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا یہ وہ لوگ تھے جو چڑی گھر میں گھومنے آئے تھے حملے کے نتیجے میں دو لوگ زخمی جبکہ ایک جانباک ہو گیا یہ پہلا موقع تھا جب سان فانسسکو کے چڑی گھر سے کوئی ٹائگر فرار ہوا تھا یہ ایک فیمل ٹائگر تھی جس کا نام ٹیٹیانا تھا مجبوراً اس خونخواہ درندے کو گولی مار کر اس سے پیچھا چھڑایا گیا کنگ کوبرا یہ ایک لمبا زہریلا کنگ کوبرا سانپ ہے جس کی لمبائی تقریباً پچاس سینٹی میٹرز کے آس پاس تھی ایک دن یہ نیو جار کے برونگ چڑی گھر سے بھاگنے میں کامشاب ہو گیا یہ خبر شہر بر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گی کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوبرا کہاں چھپا بیٹھا ہے مگر آتھارٹیز کو اتنا اندازہ تھا کہ یہ کہیں آس پاسی چھپا بیٹھا ہے بلاخر چھ دن بعد یہ کوبرا اپنے پنجرے سے تیس میٹرز کی دوری پر ایک اندھیرے کونے میں چھپا بیٹھا تھا آخر کار زو آتھارٹیز نے اس سے پکڑ کر دوبارہ چڑی گھر بجوا دیا در رینو سال انسو چھانوے میں ایک فرانسیسی چڑی گھر سے ایک بڑا گینڈہ بھاگنے میں کامشاب ہو گیا یہ اپنے پنجرے کو تور کر باہر آیا تھا اور ایک پاس ہی گاؤں میں گس گیا اسے سڑک پر دندناتا پھرتے دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور باقیدہ اپنے گھروں میں چھپ گئے جب پولیس وہاں پہنچی تو رینو نے ان پر بھی تابر تور حملہ کر دیا علاقہ پولیس اور چڑی گھر کی ٹیم نے ایک غیر مملی کوشش کے بعد اسے دوبارہ پکڑ کر چڑی گھر بجوا دیا گوریلا گوریلاز یا پھر چمپینزز دونوں ہی ذہین جانور مانے جاتے ہیں یہ کبھی بھی چڑی گھر سے بھاگنے کی سازش رچ سکتے ہیں یہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ قطنعاق بھی سمجھے جاتے ہیں ان کی جارہنہ طبیعت کسی بھی انسان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے لاؤس آنجلس کی چڑی گھر کا ایک گوریلا کسی نہ کسی طرح چڑی گھر سے بھاگنے میں کئی مرتبہ کامشاب ہوا جس وجہ سے حکومت امریکہ نے چڑی گھر کی حکام کو تنبیہ کی کہ اب اگر ایسا ہونے ہوا تو چڑی گھر کا سٹیٹس ان سے واپس بھی لے جا سکتا ہے بلیک بیئر سال دوزر سترہ میں سمی لوگ کی نام کے گاؤں کے ایک پرائیوٹ چڑی گھر سے ایک بلیک بیئر یعنی بھالو بھاگنے میں کامشاب ہو گیا باہر نکلتے ہی اس کا سامنا چڑی گھر کے مالک سے ہوا چڑی گھر کے مالک کو بری طرح سے زخمی کرنے کے بعد وہ ایک ہائیوے پر پھرتا دیکھا گیا پلاخر کئی گھنٹوں کی دھوڑ دھوپ کے بعد پولیس نے اسے گن سے فائر کر کے مار ڈالا یوں چڑی گھر کو ایک قیمتی بھالو سے ہاتھ دونا پڑا دوستو آج کے ویڈیو بس جہیں تک کی امید ہے آپ کو پسند دائی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہ کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد